میرے ساتھ ہوں ڈلی کے بارے میں اپنی کانچنسی کے بارے میں شیلان جی کے زمانے سے دی کر آئیس تک جب تک ہماری سرکار ڈلی میں تھی اس کے بارے میں دبنر یادو جی نے آپ کو بتایا ان کی جانکاری مجھ سے زیادہ اس معاملے میں لیکن اتنا میں ضرور جانتا کیا اس سے چالیس اکنالیس برس پہلے جب ہم پارلیمنٹ میں گھسے تھے نئے نئے نڑکی تھے ہم دوں بھی ان دنوں اندرہ جی کے سب سے زیادہ جو جن سے جلوس ہوتے تھے مصرگی بھاگت جی اور ہمارے جل سکتے وہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے اور سجن کو آج ہی جنس سکرٹی ہوتے تھے اور جگلیش سٹائٹر جی یوت کومیس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے اور ایک ہی مانگ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ایک جنگی جو پڑیوں کو کولونیز کو ریگلرائز کریں تو پہلا کام اندرہ گانڈی کے وقت سے آئی تک جو شروع ہو رہا آج اگر ایک بی جی پی اس کا کریڈٹ لینن کی کوشش کرتی ہے دلی میں یا وہ کریڈٹ لینن کی اس کی بنیاد جو رکھی تھی وہ دلہ گانڈی گیا بھرکہ میں یہ کہوں گا کہ باہر کی یہ جنگتہ پارٹی دو سکرٹ کرتی وہ نہیں کہتے تھے کہ یوپی سے دیاز سے رہستان سے بھنگاز ہریانس یہاں کوئی دوسرا ہے ریگلرائز کرنے کا یہ مطلب ہوتا تھا اسے پانی کی اسفیدہ ملتی تھی اس کے سرک بن جاتی تھی اس کو راشرکارڈ ملتا تھا اس کے سکول بن جاتا تھا اس کے اسفنسری بن جاتی اور وہ دلی کا حصہ بن جاتا تھا اور اندرہ گانڈی جی اچھی طرح سے اس بات کو جانتی تھا کہ کوئی بھی انسان اپنا گرباد چھوڑ کر اپنی دھرکی چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر کبھی بایا نہیں جا سکتا جب تک اسے اتنی مجبوری ہو کہ وہاں اس کا بزارہ نہیں وہاں اس کی زمین نہیں وہاں سے سکول پانی کی سبیرہ نہیں اسے دو وقت کی روٹی میسر نہیں اس لیے وہ شہر کے پاس کہنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کسی نے کسی کو اور ہر انسان کو کوئی نے کوئی روزگار کہلے یہی وجہ ہے کہ دلی کے آبادی بھی بڑی لیکن دلی کے آبادی کے بڑھتے کے ساتھ یہ جو لوٹھو دو آج ان ریگولائز کالونیز پر رہتے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ان کے وہ طبعہ چیزیں وہیاں ہیں جو دلی میں پرانے رہنے والے لگوں کے پاس یہی واقارن ہے کہ جب تک کانگریس کی سکارہ ہی وہ اندرہ جی کی اس بات کو جیسی طرح اندر یادو جی نے کہا کہ اندرہ جی کیوں سکارہ کرتے رہے ہمیشہ کہ کس طرح ہمارے غریب سے غریب انسان چاہے اس کا مذہب کچھ ہو اس کا دین کچھ ہو اس کو ہم نے یہ سویدہ دینی ہے جو ہمارے سویدہان میں ہم نے اسے پانی پینے کی سویدہ دینی ہے پانی بجلی کی سویدہ دینی ہے آج اگر کوئی چیپ رسل کہے کہ میں پانی دیتا ہوں میں بجلی دیتا ہوں لیکن یہ پانی اور بجلی کب آیا یہ بجلی کے پروڈیکٹس کب بدے یہ بجلی کہاں سے آئیں کہاں سے کائپیں بیشی یہ سب کانگرس کے شاسنے میں ہوا آج دام کوئی ہسپیٹل میں علاج کرتا ہے سوستے پہ کراتا ہے یا زیادہ پہ کراتا ہے یہ بڑے ہالنڈیا میڈکل ایشیور سے لے کر سندر جن سے لے کر رامر آر لائیہ سے لے کر لیڈی ہارڈنگ سے لے کر اور دوسری بڑے دلی کے ہاسپیٹلز ہیں یہ تمام کانگرس کے شاسن میں بنائے گئے جائیں وہ تو کے اندر میں ہماری سکا رہی میں جانتا ہوں کہ یہ کانشنسی بادلی ہماری نمبر ون ہے اس سٹیٹ میں دلی نے جیتنے والے اس کا قارن ہے اس کا قارن ہے کہ یہاں پانچ سال پہلے جب دیوکنر یادو جی یہاں کے ملے تھے جو انہوں نے سیوہ کی ہے رو اور کسی سے نام نہیں پوچھا کسی سے اس کی یاد نہیں پوچھی کسی سے اس کا دھرم نہیں پوچھا کسی سے اس کی کاس نہیں پوچھی سب کی سیوہ کی یہ ہے یہی قارن ہے یہ آج ہر دھرم کا ہر جاتی کا آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو نو جوان ہو ارد و مرد ہو وہ جانا ہے کہ ایسا پرتے نے دی ہمیں واپس ملے یہ ہماری سیوہ کیا ہے لیکن یہ ایک بات بتانا چاہتا ہے یہ وہ پرانہ الیکشن نہیں ہے جو آپ اور ہم لڑتے تھے یہاں جور ہی نہیں ہوتے تھے ابھی چوروں کی سنکھیا بات بڑھ گی چھے سال سے بھی چھوٹ چھوٹ بولنے والوں کی سنکھیا بات بڑھ گی لڑائی لڑانے والوں کی سنکھیا بات بڑھ گی جو آج سطح میں ہیں وہ سطح میں جو ملی کی سطح میں ہیں یا راج کی سطح میں ہیں وہ کسی کام کے ادھار پر نہیں آئے وہ کانگرس کے بیدروں کی طرح مانتما گادی کی طرح نہروں کی طرح سزار پنیٹ مولانا آزاد کی طرح آزادی کی لڑائی نہیں لڑے وہ جھوٹ سے آئے ہیں مریب سے آئے ہیں دھوکے سے آئے ہیں ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے نہ کر آئے ہیں نفرت کا بیج بھوچ کے آئے ہیں اس کا فل بکھا رہے ہیں برا اور انہوں نے پیسے کا استعمال بھیجیا میں کل ہی ایک دیر گھنٹا بھول کے آؤ مجھ سے پہلا بی جے پی کا لیڈر بھاشن کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے نتاؤں میں اور پردھان انتری میں سب سے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت مچھنوں نے ادایا تو جب میری باری آئی میں نے کہا ہاں آپ نے بھی کہا جو کہتے ہیں کرتے ہیں لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں وہ دیش کو توڑنے کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا تھا جی پردھان انتری جی نے کہا تھا ہم ٹرپڑ دلاتوں ختم کریں گے ہم نے ختم کیا ہم تین سو ستر ختم کریں گے ہم نے کیا ہم انہارسی لائیں گے اسٹیزنشپین لائیں گے تو لایا میں نے ان تینوں سے دیش جڑا کے دیش ٹوٹا تینوں سے دیش ٹوٹ گیا لیکن ذرا میں نے کہا کہ بی جی پی کے لیڈروں اور مانگی بردھان انتری جی اگر آپ یہ سچ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ پندرہ لاکھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں وہ تو سب سے پہلا وعدہ تھا آپ نے ان نوجانوں کو دس کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کیوں نہیں کرتے ہیں دس کروڑ اگر دیا ہوتا ہے پانچ سال میں ایک گھر میں مان سے چھے لوگ ہیں تو تیس کروڑ لوگ کو فائدہ پہنچا تو وہ کیوں بھون گئے ہمیں کا مہنگائی خطط کروں گا تو آج دیزل کی قیمت کیا ہے پیٹرول کی قیمت کیا ہے جو گیس جو ہم چولے میں جلاتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے سبزیوں کی قیمت کیا ہے میں نے کوئی بیس آئیتن ہے جن نہیں ان کی قیمت اس کی پرسنٹیج بھی میں نے نہیں ان کی قیمت کیا ہے میں نے کہا کہ دیفنس آپ سبح شام روز پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ چوبیس گھنٹیں پاکستان کو گالی دیں لیکن گالی دینے سے پاکستان کا کچھ نہیں ہو ہمارے دون طرف سے دو مشکل دو دیش ہیں جو ہمارے پاکستان اور چین ہم اگر سبا شام پاکستان اور چین کو گالیاں دیں گے اس سے وہ کمزور ہو گئے اس کے لیے ہماری جو دیفنس ہے ہماری جو فالٹ ہے آدھوری کھوری چاہیے چھے سال سے آپ کٹوکن کرتے ہیں جبنس بجٹ میں بڑھاتے جائیں ہیں کل کی ہی ریپورٹ میں نے گاؤن لیک میں نے کیا کل کیونکہ کل بھاشت تھا ٹائمز اپ انڈیا میں نے کہا کہ اس نے سی اے جی کی جو ریپورٹ جو سرکار کا ایک لکھا جو خد ہے ان میں دیکھتی ہے اور اس کے لیے ریپورٹ دیتی اس نے کہا کہ آپ کے پاس آدمی کا دیار نہیں ہے بدوکے نہیں ہے موزے نہیں ہے پھنڈ میں جہاں پاکستان کے ساتھ ہمارا سیاچن بوڈر ہے وہ ان کے گاغل نہیں ہے وہ ان کے کپڑے نہیں ہیں تو گالیاں دینے سے کیا ہوگا گالیاں دینے سے آپ کو ووٹ ملے گے پاکستان کو گالی سے آپ ووٹ ملے گے لیکن جنگ لرنے کے لیے آپ کو خدیار چاہیے گالی نہیں چاہیے ووٹ ہی کرتے ہیں اصلی کام جو ہے وہ نہیں کرتے ہو صرف جو بھی بات کرتے ہو صرف وہ ووٹ لینے کے لیے ہی کرتے ہو اگر آپ کو دیش کی چندہ ہے گالی دے دیجئے مجھے کوئی تکلی ہو نہیں لیکن اپنی آرمی کو اپنی فالچ کو ان کو کپڑے دیجئے ان کو بھا دیجئے ان کو ہمیار بھی دیجئے ان کو سویدہ دیجئے ان کو کھانے پینے کی سویدہ دیجئے ان کو مان دیجئے ان کو سمان دیجئے بی ایس بی کے ایک جوان میں تین سال پہلے تیلویجن نے کہا کہ ہمیں ٹھیک نرکت کھانا نہیں ملتا آئے تک اس بی ایس بی والے کا پھنا نہیں کہا ہو گیا گائی بھو گیا لیکن باہر جو دعائی دیں گے کہ ان سے دیج بھکت بڑا کوئی ہے ہی نہیں یہ دیج بھکتی کے کام کہ جو لڑ رہے ہیں ہماری بارڈر پر جو فوج ہے بی آس پی ہے ایسے آر پی ہے ان کا آپ یہاں نہیں رکھو سر بھوٹ کہنے کے لیے انگالیاں دے دو ہم نے یہ تو دایا کہ آپ نے کہا تھا کہ روپے کی قیمت گر رہی ہے ہماری وقت میں آپ روپےیاں کہاں پہنچ گیا یہ تمام چیزیں یہ جو آج اتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ نئے قانون جو بن رہے ہیں جن کی وجہ سے آدھا ہندوستان سڑکوں پر ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں یہ قانون وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو یاد نہ دلائیں کہ وہ پندرہ لاکھ کا کیا ہوا وہ اس لیے یہ قانون بنا رہے ہیں کہ لوگ ان کو یاد نہیں دلائیں کہ ہماری دس کروڑ لوگ نکری کا کیا ہوگا وہ اس لیے نئے نئے قانون بناتے ہیں جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بیک وارڈ فاروارڈ امیر غیب آپس میں لڑتے رہے اور ان کا جہان اس طرف نہ رہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ کہیں ان کو یاد نہ دلائیں کسانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا دوباری آمننی دگلی ہو گئی لیکن ان کی آمننی جتنی تھی اس سے بھی آدھی ہو گئی یہی بجا ہے کہ پوری تیش میں ہزاروں کسانوں نے آدم ادا کی یہ کسان میں شہر کے لگوں کو بتانا چاہتا ہمارا کسان شہر کے لگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے بجائے جا جو شہر میں آپ صبح کھاتے ہو روڈی کھاتے ہو یہ وہی جاعت کا کسانوں کے کون پسینہ ہے یہ جو آپ اور ہم یہاں چاہول کھاتے دودھ کا استعمال کرتے ہیں مکھن کا استعمال کرتے ہیں سرسم کے تیل کا استعمال کرتے ہیں سبزی کا استعمال کرتے ہیں یہ غنی کسانوں کے کون پسینے کی کمائی ہے کسان مر گیا تو ساہی دوستان بن جائے شہر والے سب سے پہلے کیونکہ شاید کسان والا وہیں کچھ گزارا کرے گا شہر والا کیا کرے اس کے پاس گھٹا بھی اتنا نہیں کہ کہیں وہاں کچھ اگا لے اس لیے کسانوں کو جو دھوکہ دے سکتے ہیں گریبوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں نوجوان پڑے دکھے لو جو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ کسی کے اپنے نہیں ہو سکتے ہیں یہ جو دلی کی سرکار ہے یہ بھی ایسے ہی بن گئی تھی ہوا میں بن گئی تھی کسی کو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہو کیسے بن گئی اس کی میرے بھائیو کبھی بھی اس ہندو اور مسلم کے بیواد میں نہیں پڑنا کبھی پیک ورڈ اور فار ورڈ کے بیواد میں نہیں پڑنا کبھی جانتی کے بیواد میں نہیں پڑنا کانگرس پارٹی ایسی پارٹی ہے جس نے جس نے بھی اس زمین پہ جنم لیا ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہندوستانی ہے اس کی شکل کیسی ہو اس کی صورت کیسی ہو مسجد میں جاتا ہے گردواری میں جاتا ہے مندر میں جاتا ہے چرچ میں جاتا ہے تو ہمارا کھون کا حصہ یہ سب ہمارا کھون ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا یہ لوگ جو جدا کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے رات بھار گھومتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ بیک ورڈ ہے یہ پار ورڈ ہے اس کو ووٹ نہیں دینا یہ انسانیت کے دشمن ہے یہ انسان نہیں اس لیے کانگرس ہندوستان کے ہر ایک انسان کے لیے بنی ہے اور بنی رہے ہم صدقار میں رہے ویپکش میں رہے لیکن ماتمہ گاندی پندجوہ اللہ نحرو سواش جنر بوس لالا راج پدرائے مولانا آزاد سردار پٹیل یہ اس سے آگے اگر جائیں گے بھگت سے اشواک اللہ جنر شکر آزاد یہ لوگوں پھانسی پہ چڑے ہیں اس ملک کے لیے کوئی کٹھے تھے ہندو مسلمانیں کٹھے رہے ہیں انہوں نے لڑائی لڑی تو اس لیے آخر کے تین چار دنوں میں یہ دھرم چلتا ہے اور پیسہ چلاتا ہے میں یہ کہتا ہوں پیسہ کتنا دے گا ایک ہفتہ کھائے گا اس کے بعد دو ہفتے کھائے گا لیکن پانچ سال ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ اپنی قریبی کے ساتھ سولہ کرتے ہیں کیونکہ پیسے سے ایک ہفتے کے پیسے سے ہم سڑکے نہیں بنا سکتے ہیں ہم نئے عملے خرید نہیں سکتے ہم ہمدرد ہمارا سیوہ کرنے والا لیڈر خرید نہیں سکتے اس لیے کوئی پیسے دیکھے آیا ہے تو اس کے موں پہ مارو کوئی دھرم جان کی بات کہتی ہے تو کہیں کھلے جاؤ یہاں تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ دویلنر یادو جی سے مہنتی لگن والا بڑا لکھا ہمت والا لڑائی کرنے والا اپنے ورکر کے لیے اور سبی ترہ کے لگوں سے کوئی بھی دباو نہیں اس طرح سے کام کرنے والا کوئی بھوک کی سیوہ کرنے والا ان کی کوئی پائم دس ہزار سے مزہ نہیں آئے گا تیس چالیس ہزار کوئی لیڈ ہو تو مزہ آ جائے گا واندھا اس سے کیا سکتا ہے وہ اینیل خان کے ساتھ کے ساتھ کے اونکے کل آخری دن ہیں پر جائر کا اور آپ جو جتنے دی یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ سب دویلنر یادو آپ ابھی سے ابھی کھانا پھائیے اور ووڈ دینے کا جب تک آٹھ تاریخ کو پانچ بجے بکس سے پندریوں میں جتنے بجے تب تک آپ گھر میں صرف چار گھنٹے سونے کے لیے جائیں گے اس سے زیادہ باقی آپ تلکل گھر گھر جا کر اپنا کام کر دی بہت بہت شکریہ لانے ہوا کیا